حدیث میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب تمہیں دین کے معاملے میں کوئی تکلیف پہنچے تو تم میری عذیتوں کو یاد کر لیا کرو اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں تو بس میرے بچوں آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے پریشانی ہے چھوٹا گھر ہے روڈے ٹوٹی ہوئی ہیں کبھی گھر میں پانی نہیں ہے کبھی کھانے کو نہیں ہے آپ کے پاس سواری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو کبھی دل میں شکوہ بیدار نہ ہو کبھی آئینہ دیکھتے ہوئے یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کیوں بنا دیا ایسا کیوں نہیں بنایا اس لیے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اثر قبول نہیں فرماتا اللہ کی نظر پر راضی لینا چاہئے اس نے اپنے حبیب کو تیرہ سالہ مکی آزمائشوں میں مبتلا رکھ کر قیامت تک کے مسلمان کو سمجھا دیا یا جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اتنہ ہی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا چنانچہ جو ہماری عوام ہوتی ہے بعض وقت اس طرح کے کرائسس میں مبتلا ہو کر مو سے جملہ نکال دیتے ہیں یا اللہ کا کیسا انصاف ماذا اللہ بعض کہتے ہیں تو اللہ نے ہم پر ظلم کر رکھا بعض کہتے ہیں دیکھو چرسیوں موالیوں چوروں کو اللہ نے دیا ہے ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں سب کچھ ہمیں ایسا کیوں نہیں ایسا ہرگز نہ گئے کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبانیں اقدس سے کوئی اس قسم کا جملہ نکالا نہیں کبھی میرے سرکار کی کوئی حدیث سنا دے جس میں سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ میں تیرے محبوب ترین بندہ ہوں تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں میں متقی ہوں پرزگار ہوں میں عبادات کو بجلاتا ہوں میرے ساتھ سے کیوں ہوں رہا ہے نہیں میرے آقا نے سبر فرما کر اور آزمائشوں پر مسلسل کامل طور پر پورا اتر کر یہ سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس پر آزمائشوں کے دروازیں کھول دیتا ہے اس وقت اس محبوب کو چاہیے کہ وہ یہ جملہ زبان سے نکالے کہ میرا محبوب جس چیز پر راضی میں اس پر راضی ہوں اس لئے اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں اپنی تربیت کریں اصلاح کریں شکوہ شکایت اچھا نہیں ہوتا ایک تو دیکھیں بچی نے کوئیسن کیا کہ اگر کوئی تصوف کی لائن پر چل رہا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور کسی منزل تک پہنچا لیکن پھر وہ بھٹک گیا تو کیا دوبارہ اس منزل کی طرف آ سکتا ہے کہ نہیں اور کیسے دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپ منازل کا آپ تعین کیسے کر سکتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے دین کی طرف وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو لیکن جب تک کوئی پیر کامل نہ ہو یا کوئی ایسی کتاب جیسے میں آپ کو ارز کرتا ہوں آپ قرب الہی میری کتاب ہے وہ آپ لیں تصوف کے موضوع پر ہے اللہ تعالیٰ مجھے عجب خود پسندی سے بچائے آپ پہلے یہ کتاب پڑھ دیں اس کے بعد تصوف کی کوئی بھی کتاب پڑھ دی جائے گا پھر آپ خود فیصلہ کر لی جائے گا کہ سب سے زیادہ جامع چیز کس کے اندر لکھی ہوئی ہے پہلے بدرگان دین کے جو کتابیں ہیں وہ ہماری کتاب سے افضل ہیں اور وہ بدرگ ہم سے افضل ہیں لیکن انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کتابیں لکھیں اب اس وقت جو تصوف کی سنداز سے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے یا آپ ہماری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ورنہ پچھلی کتابوں پر چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ موجودہ دور کے تقاضے آپ کو چلنے نہیں دے سکتے ہیں اور آپ بالکل رک جائیں گے تو اب اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہم خود کچھ مطلب جیسے کسی نے عبادات شروع کیوں اور اچھے خواب نظر آنے لگے وہ سمجھتا ہے یہ منزل مل گئے مجھے ایک منزل تو حاصل ہوئی اس سے منزل کا کیا تعلق ہے اس میں تو شیطانی مداخلت بہت زوردست قسم کی ہو سکتی ہے اس لئے یہ اتنی بڑی بڑی باتوں کے بجائے آپ ہماری کتاب لے لیں اور اسٹیپ وائز اس میں تیرہ کمال ہیں پہلے کمال کو اختیار کریں پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اس میں رکاوٹوں کے بیان بھی ہیں ان کو عبور کرنا پھر آپ ایک خاص فنف المرشد کی منزل تک پہنچیں گے یہ آپ منزل کہہ سکتے ہیں وہ بھی جب آپ سب پہ عمل کریں اس کے بعد دعا کریں کہ میں دو اور حصے اس کے کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں فنف رسول کا اور فنف اللہ کا اگر یہ ہو جائیں تو پھر یہ کمپلیٹ تعلیمی نساب ہو سکتا ہے روحانی تعلیم نساب تو اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے چونکہ ایک مبہم سی بات کہی ہے اگر فرض کرنے کوئی نعمت حاصل ہو گئی تھی اسے منزل ایک تو نہ کہیں مثلا پہلے کوئی نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا آسان ہو گئیں ذکر الہی کی مجلس میں بیٹھنے لگا اب وہ چیزیں اچانک ختم ہو گئیں بے نمازی پن بھی آ گیا برے دوستوں کے صحبت تو اس کا اب طریقہ یہی ہے کہ دوبارہ ہمت کر کے اس طرف آئیں ایک اچھی کتابیں پڑھیں ایک اچھا محول اختیار کریں اچھی صحبت اختیار کریں اللہ تعالیٰ دوبارہ اچھی چیزوں پر استقامت عطا فرما دے گا لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم فضائل آمال عبادات ان کی طرف آتے ہیں اور منہیات کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی گناہ اور کونسی چیزیں ہماری استقامت کو تباہ کرنے والی ہیں ان چیزوں کے طرف توجہ نہیں ہوتی ہے تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے وہ کام کریں اچھی کتاب اور اچھی صحبت آپ ہمارے بیان سن لیں اور میری یوٹیوب پر اے اور وائی کے اندر ہی میں نے پوری تفسیر ریکارڈ کرائی تھی تدبر قرآن کے نام سے یہ یوٹیوب پر ڈالی ہوئی ہے اس کا اپسوڈ ون سے آپ اسٹارٹ کریں اس میں جہاں کہیں آیات میں کوئی اخلاقی چیز ہے کوئی روحانی تربیت کے بارے میں کلام کرنا ہے وہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے اس کو سنیں ہماری کتاب پڑھیں اور اس کے علاوہ اچھی صحبت یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں اللہ تعالی بڑی برکت عطا فرمائے گا یہ کہتے ہیں کہ میرے ہمارے کزنس کی لف میریج ہوئی آپس میں پھر طلاق ہو گئی اور اکثر لف میریج کا یہی انجام ہوتا ہے کیونکہ لف میریج کے اندر ہم ڈیپلی جانے کی کوشش نہیں کرتے ظاہر کو دیکھتے ہیں آنکھیں ہونٹ باتیں اٹھلانا ادائیں ظلفیں اور اسی طرح لڑکے کا پیسہ اور اس کے بعد ملمہ کاری اپنے اوپر ہزار ہاں پردوں کے اندر رہ کر سامنے والے کو متاثر کرنے کے لئے اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کرنا وہاں سے ہیرویں آ جاتی ہے شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد جب یہ ریاکاری کے برقے ہٹتے ہیں تو پھر اصلی روپ سامنے آتا ہے اور اکثر شادیاں ناکام ہو جاتی وہاں یہ بھی ہوا اب ان کے بیٹی بھی پیدا ہو گئی لیکن وہ لڑکی کو تین طلاق کے لڑکے نے دی وہ اقرار کر رہا ہے لڑکی کہتے ہیں میں نے تو سنی نہیں اس لئے وہ ساتھ رہ رہی ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ مرد کا طلاق دیتے ہوئے نہ تو گواہ ہونا لازم ہے نہ بیوی کے سامنے کہنا لازم ہے نہ بیوی کو سننا لازم ہے نہ بیوی کا پاک حالت میں ہونا لازم ہے نہ بیوی کا پیگننٹ نہ ہونا لازم ہے ہر صورت میں طلاق ہو جاتی ہے ایک طلاق دے تین طلاق دے تنہائی میں دے گواہوں کے سامنے اکیلے دے دے بیوی پیگننٹ ہے بیوی حالت ہے اس میں سب صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے لہذا اس لڑکی کا ایک حرام قطعی کو اپنے لئے حلال کرتے ہوئے غیر شرع یہ بات کہنا میں نے تو سنی نہیں اب اس بچے سے پوچھیں کہ تم نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا کہ میں نے طلاق نہیں سنی تو نہیں ہوئی کہاں سے نکالا آپ نے یعنی اپنے لئے ایک حرام زندگی کا انتخاب کرنے کے لئے اور یہ ایسی خطرناک زندگی ہے ساتھ رہیں گے حرام اگر جسمانے تعلق ہوگا تو زنائے خالص اور پیدا ہونے والے بچے ولد الزنہ کہلائیں گے جس کا اس شخص سے نصف ثابت نہیں ہوگا میدان مہاشر میں صرف ماں کے نام سے پکارے جائیں گے اور سننے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ جائز بچہ نہیں ہے تو یہ کہاں سے نکالا ساتھ رہنے لگ گئے اتنی بڑی جرت ہے یہ تو جتنے خاندان کے لوگ ان کے اس ناجائز ساتھ رہنے سے راضی ہیں راضی رہنے کا مطلب میل جل شروع کر دیا ہاتھی مذاک ٹھٹے ان کے غم میں شریک ہو رہے ہیں خوشی میں انہیں اپنے غم خوشی میں بلا رہے ہیں سب کے سب برود قیامت قابل گریفت ہوں گے آپ کا مذہب اتنا معمولی ہو گیا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کو فیصلہ کر کے اللہ اس کے رسول کو ماذا اللہ سمب ماذا اللہ اور ان کے احکام کو ایسا سائیڈ میں کر دیں کہ جیسے انتہائی معمولی چیزیں ہیں تو پھر جو اللہ اس کے رسول کو یا ان کے احکام کو معمولی سمجھتا ہے اور اپنی حرکتوں سے اس کا مذاک اڑاتا ہے بظاہر ان کے لئے دردناک موت کا پیغام ہے ان کے لئے شدید ترین عذاب قبر ہے ان کے لئے میدان معاشر میں وہ زلت و رسوائیاں تیار ہیں کہ الامان والحفیظ اور پھر اگر اللہ ناراض ہوا جہنم کا وہ داخلہ اور جہنم کے شدید ترین عذاب تیار ہیں جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے یہاں تو ہم جیسے کوئی دزگالیاں سنا دیتے ہیں اگر ہم کوئی شرح حکم بیان کریں خاندان میں کوئی کہنا چاہے کہ بھی ایسا نہ کریں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں لیکن یہ آپ کا اکڑ یہ آپ کا تکبر یہ آپ کا غرور یہاں پر اپنے آپ کو ہر قسم کی گریف سے آزاد محسوس کرنا بہت جلد ختم ہو جائے گا اور آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ یہ کزنز نے شادی کی لب میریج طلاق ہوئی اور لڑکے نے تینوں طلاقوں کا اعتراف کیا ہے تو ان کا ساتھ رہنا گناہ تھا اب چونکہ نہ تو ہمارے کوئی قاضی وغیرہ ہیں شرعی احکام لاغو ہوتے ہیں اس ملک میں نہیں ہیں اور نہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ سختی یا گریفت کی جائے اور عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ قانون کو اپنے ہاتھ ملیں تو اس کا ایک بس آخری حل یہی فقہہ نے پیش کیا کہ آپ سوشل بائیک آرڈ کریں آپ ایسے لوگوں کو بالکل چھوڑ دیں نہ ان سے کلام کریں وہ اگر کسی جگہ تقریب میں نظر بھی آئیں آپ سائیڈ میں ہو جائیں ان سے بالکل بات نہ کریں تب ہی تو ان کو گناہ کا احساس ہوگا اور یاد رکھیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ چیز آپ کے بچوں کے اندر سرائیت کرے گی اور وہ بھی طلاقے دے کر ساتھ رہنا شروع کریں گے ایک مشلی سارے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے تو ایسے ان سے دور رہنے لازم ہے اب انہوں نے کہا کہ ہم میرے سسر نے بچی کہہ رہی ہیں میرے سسر نے اپنی بیٹی کی شادی اسی لڑکی کے بھائی سے کر دی ہے منگنی کی ہے تو ہم جائیں نہ جائیں دیکھیں آپ کے لئے جانا تو مسئلہ نہیں ہے اور آپ کے سسر نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس لڑکی کے بھائی کا لڑکی کے اس جرم سے کیا تعلق ہے ہاں اگر وہ بھائی اس لڑکی کے ساتھ میل جول رکھتا ہے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو سسر صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ ایسے گھر میں کیوں اپنی بچی دے رہے ہیں کہ جہاں وہ لڑکی لازم اس نند ہے وہ اس سے بات کرے گی اس سے دیکھے گی ایک غلط زندگی گزارنے والی کے ساتھ رہے گی تو اس کی نگاہوں میں بھی احکام شرع کی پابندی بلکل معمولی اور سطحی قسم کی ہو جائے گی اور وہ بھی کام خراب کرے گی میرے خیال میں اپنے آخرت اپنے بچوں کی آخرت کو سنبھالنا ان کے لیے پروٹیکشن کا سامان فراہم کرنا یہ ماباب کی ذمہ داری ہوتی ہے اور آپ اگر بے پروہ ہو جائیں گے تو آگے معاملہ خراب ہوگا لیکن بہرحال اگر آپ کی سسر نے کیا تو آپ دونوں سوشل بائکوٹ کر سکتے ہیں اس شادی کا بھی ہے کہ اگر وہ بھائی اس سے ملتا جلتا ہے وہ لڑکی بھی آئے گی وہاں پر اور عورتوں کے اندر وہ جرت پیدا کرے گی کہ تم بھی تین طلاقے لے کر میری طرح ایک ناجائز زندگی گزار سکتی ہو تو آپ دور رہیں اس میں کوئی آپ کے لئے گریف نہیں ہے آپ کے شہر اگر والی صاحب سے کہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا اس شادی کے اندر بلکل گناہگار نہیں ہوں گے چاہے والی صاحب نراز ہوں اگر وہ لڑکی بھی اس میں آئے گی اور وہ اس لڑکا اپنی بہن سے ملتا ہوگا اگر نہیں ملتا وہ بھی سوشل بیک آؤٹ میں ساتھ ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے پھر آپ لوگ جا سکتے ہیں اب وہ لڑکی زبردستی شادی کے اندر آ جائے بھائی راضی نہیں ہے لیکن پھر بھی آگئی تو ٹھیک ہے وہ تو پھر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ بات سمجھ کے ہوں گے